پاکستانی ڈراما برزخ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکا ہے پاکستانی فارمر ہوسٹ ناجیہ بیگ نے بائی کارٹ برزخ کے لیے باقیدہ اعلان کیا ہے ناجیہ بیگ پاکستان کی ایک فارمر ہوسٹ ہیں جو کسی تعریف کی موتاج نہیں ہیں ایک مذہب یہ شو کیا کرتی تھی ناجیہ بیگ کچھ عرصے سے ٹی وی سے غائب ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ برزخ ڈراما کا کانٹینٹ اتنا وحیات قسم کا ہے ٹوٹلی اسلام کے اگنسٹ جا رہا ہے تب ناجیہ بیگ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اس ڈرامے کو بین کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنا ڈھالی ناجیہ بیگ کا کہنا ہے میں ان تمام لوگوں کی اکل پہ حران ہوں جو اس ڈرامے کے کانٹینٹ کو اس کے ڈائریکٹر پروڈیسر و رائٹر کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں ناجیہ بیگ کا کہنا ہے اس طرح کا کانٹینٹ ہم سب کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے کے لیے تیار کیا گیا ہے ہوسٹ ناجیہ بیگ اس بارے میں بات کرتے ہوئے شدید رو پڑی اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اس طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے اور پھر اس کو آنے اور بھی جانے دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا صرف چند لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جن کو کوئی پلیوٹ فارم ملا ہوا ہے مزید ہوسٹ کا کہنا تھا بینگ مسلم ہمیں یہ کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کا کانٹینٹ اپنے گروہ میں رن کر سکیں انہوں نے مزید پاکستان کے ٹاپ ایکٹرز کا نام لیے بغیر کہا جنہی بفواد خان اور سنم زید ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں نے اس ڈراما میں کام کیا ہے انہوں نے سکرپٹ پورا پڑا ہوگا اس کے بعد ہی سائن کیا ہوگا دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان لوگوں کے ذہنیت پر بھی افسوس کر رہی ہوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے معروف ڈیزائنر ماریا بی پھر ادکارہ مشی خان اور اب ناجیا بیگ نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اب لوگ ہیش ڈیک بھائی کاٹ برزخ لکھنا شروع ہو گئے ہیں اگر اسی تھی یہ سیزلہ چلتا رہا برزخ کے خلاف تو انشاءاللہ یہ کانٹینٹ فور ایور پاکستان کیا دوسرے ممالک جہاں پہ یہ چلایا جرہا ہے وہاں پہ بھی بین کر دیا جائے گا آپ لوگ ناجیا بیگ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا کس خط تک انہوں نے سے ہی کہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر دس ویڈیو اللہ حافظ